اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سندھی کے آٹھ میں لیسن کی ریڈنگ کریں گے جس لیسن کا نام ہے ہنر دولت آہے ٹھیک ہے تو آج اس کی ریڈنگ کرتے ہیں ہکڑے گوٹھ میں ہک بیوہ رہن دی ہوئی کھے سے ہکڑو پپر ہو ہینے سوچو تا پہنچے پٹر کھے کو ہنر سے کھا جائے اوہ سوچی ہو پہنچے پٹر کے وٹھی شہر آئی شہر میں ہک وادھے کے لٹھائیں جہیں واہ ہو لیا سان کاٹھ جا چھوڑا پہ لاتھا کاٹھ کے ہنے اہڑوں تا لسو کرے چھڑو جو انتاں ماکوڑی بے ترکی تھے وئی مائی اوہ لکا ڈسی سمجھی وئی تا ہی تا کو وڈو کاری کرتھو ڈسی جے سو ہوا پہنچے پٹر کے انہ وادھے وٹھے وٹھی آئی اہی چہیں اہی انہ کھے چہیں اہی تا بھلائی کرے ہنے کھے ہنر سے کھار وادھے ہنے کھے چھو تا موہ جو ہک شرط آئے آؤں رات جو چھوکرے کھے ہنے چھوکرے کھے ہنے کھوٹھیے میں بند کندسے جے کھنے ہیں صبح تاہی چھوکروں جے رو ہوندو تپوے آؤں کھے سے شاگرد کندسے مائی بے اللہ جو آسرو کرے پٹر کھے وادھے جے ہوا لے کہو وادھے چھوکرے کھے انہ کھوٹھیے میں بند کرے چھڑو وہاں کھوٹھیے اہڈی ہوئی جو رات جو ان میں رات جو ڈاٹھو سی پوندو ہو سی کھاں بچن لائے کھوٹھیے میں کو بندو بست کون ہو انہاں تھوڑی دیر مس تھے ستے چھوکرے کھے اچھی سی ورائے ہو چھوکرے سی کھاں بچن لائے ڈاٹھی کوشش کئی پر سی گھٹ نہ تھے کوٹھیے جے وچے تے ہک وڈو تھوڑ پیو ہو ہوں سجی رات تھوڑکے اتھلائیں دو پتھلائیں دو رہو یہاں ہن جو جسم گرم رہو سبوہ جو جیئے ہی واتھے کوٹھی کھولی تے چھوکرو جے رو ڈٹھائیں کوئے ان کے پہنجو شاگت کہیں اے پہنجو سمورو ہنر کھے سے سے کھا رہائیں چھوکرے جنے ہنر سکھی ور تو تڑھے ہن واتھے کھے سے موکل دینی تے بچا ہانے بھنج سکھوں گزار چھوکرو ہلندو ہلندو ہکڑی رن میں پوتو اتے اٹھے جا ہڈا پیل ڈٹھائیں ہوں بے اوزار کڑی پہنجو ہنر آزمائن لگو انہ ہڈن ماں ہن پاو ڈیڑھے چانور تھایا اوہے چانور ہڈ میں بدھی وری اتھی ہلیو ہلندو ہلندو اچھی ہکباد شاہی میں پوتو اتے جی شہزاد یہ اعلان کرائے ہو ہو جہیں جو ہنر انہ کے پسند اندو انہیں یہ سام ہوا شادی کندی پر جے کرے ہیں شہزاد یہ کہ انہ جو ہنر نمانیو تپو انہ جو سمورو سامان ضبط کرے کے سے غلام بنائے ہو بھی اندو شہزاد یہ جے بانہیں اوہ سامورو احوال انہیں یہ چھوکرے کے بتھائے ہو چھوکرے ہڈ ماں چانور کڑی بانہیں کے دنا این چیائیں تہی چانور مکھے ردھے مکلو بانہیں اوہے چانور شہزادی کھے آنے دنا شہزادی پنجے مہمان لائے خادو پان تیار کندی ہوئی سو اوہے چانور پہ پان ردھن لگی پر اوہے اصلی چانور تو ہوا کون جو ردھے جن شہزادی چانورن کھے گارن جاوڑا ہیلا کیا پر چانور ردھ جن این نیٹھ شہزادی چھوکرے کے گھرائے ہو این انہیں کھاں پچھ آئیں تہی کہڑا چانور آئیں جے کی ردھ جن این تھا انہیں تے چھوکرے شہزادی کے سجی گال کرے بدھائی شہزادی کے چھوکرے جو انہوں پسند پہو این پو بن ہی جی دھوم دھام سان شادی تھی چھوکرے پہنجی ماغ کے بے گھرائے ورطو این سب بھائی خوش گزارن لگا سیانن سچے چاہو آئے تا انہیں دولت آئے انہیں دولت جہیں بے مان ہوئے وٹ ہوندی اوہو کڑے ہیں بے بکھ نمبر دو ہم نے آج اس کی ریڈنگ کی اس لیسن کی تو آگے ہمارا ہے کہ مشک ٹھیک ہے ہیٹھن سوالن جا جواب دیو ٹھیک ہے پہلا سوال ہمارا ہے کے بے واہ پہنچے پٹ رکھے ہنر سے کھان لائک کتے بٹھی آئے ٹھیک ہے تو جیسے ہم نے ریڈنگ کی ٹھیک ہے ریڈنگ سے ہی ہمیں پتا چلا ہم نے اگر اچھے سی ریڈنگ ہم نے گھر دیکھ سنی اگر نظر ریڈنگ کی پھر لیسن کی جیسے ہم نے کھار ریڈنگ کی جیسے ہم ہی دوبارہ سے سن رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس میں ہمیں اس سوال کا بھی جواب مل جائے گا کہ بیواہ پہنچے پٹر کے ہنر سے کھان لائے شہر وٹھی آئی ٹھیک ہے تو دوسرا سوال ہے ہمارا ہوا پہنچے پٹر کے کہڑے کاریگر وٹ وٹھی آئی یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے ریڈنگ جیسے ہم نے کیا نا تو وہاں پہ ہمیں اس سوال کا بھی جواب وہیں سے ملے گا ٹھیک ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ یہ چاروں سوال ہم نے حل کرنے ہیں اچھی ساتھ سے ریڈنگ کریں گے تو ان چاروں سوال چار سوال ہم یہ چاروں سوال ہم حل کر لیں گے اس کے بعد ہے بے ہٹنے لفظیں جی مانا لکھو ان جمعر میں کمانے ٹھیک ہے لکا یعنی نظارو یا دیکھ جی رو یعنی زندہ ٹھیک ہے رن رن سندھی کا لفظ ہے اچھا رن کی معنی ہے کہ ریکستان ٹھیک ہے یہ جہاں پر ریتی ہی ریتی ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے ہیلا ہیلا یعنی کوشش ٹھیک ہے کوشش یا وس ٹھیک ہے اسی طرح سے نیچے ہمارا ان کی ان کو ان الفاظوں کو ہم جملے میں بھی طبعی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ریڈنگ کریں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے انجیم ہن سبق میں ہکڑے ہنرمند واٹھے جو ذکر آئے ٹھیک ہے یہ ایک ہنرمند ہے سندھی کا لفظ ہے جو فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے سندھی میں کیا کہتے ہیں وارڈھو ٹھیک ہے کہ آگے دیا ہو اس نے کہتا ہاں بین ہنرمندن جان نالا لکھی دکھا رہے ہو آپ کچھ ہنرمند جو بھی ہنرمند ہیں جیسا کہ جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں لوہار ٹھیک ہے ایسے ہی جو آپ نے تقریباً پانچ ہنرمندوں کے نام لکھنے ٹھیک ہے تو اس سے اس کے ساتھ ہی یہ آٹھ ماں لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا تو آگے ملتے ہیں نیکسٹ نوے لیسن کے ساتھ ٹھیک ہے تب تک کیلئے اللہ حافظ اوکے